چائنہ کے ایک چھوٹے سے شہر وہان سے نکلا کرونا وائرس پورے وشو کے لیے گھاتک ثابت ہوا الفا، ڈیلٹا اور اومیکرون جیسے جان لیوہ ویریانٹ کے بعد اب بی ایف سیون وشو کی فضاؤں میں زہر گول رہا ہے پہلے بھی اس جھوٹی ستان چائنہ کی وجہ سے پورے وشو نے ہاہاکار مچا اور از بار پھر چین موت کے آنکڑے چھپا کر پورے وشو کو خطرے میں ڈال رہا ہے کورونا کے نئے ویریانٹ کو لے کر ہم نے ڈاکٹر سے کیے تین سوال کیا بھارت مہماری کے معاملے میں ایک بڑا سپائک دیکھے گا؟ کیا یہ سپائک ڈیلٹا ویریانٹ جیسا ہی خطرناک ثابت ہوگا؟ کیا چین کو پھر سے دنیا کے سامنے جھوٹ بولنے کا جواب دینا ہوگا؟ ہمارے ان تین سوال پر اودائپور کے ایکسپرٹ نے اپنی رائے رکھی کسی بھی دیش کو چاہینا ہو یا اس کے علاوہ انہیں دیش بھی ہو اس طرح کی کوئی بھی مہماری یا انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو یہ ہمارے میڈیگل ایتھکس ہوتے ہیں ان کو سب کو سوچت کرنا چاہیے چاہینا کی ڈیتھ ریٹ کے بار میں کچھ بھی کہنا سبب نہیں ہے کیونکہ چاہینا کا ڈیٹا آج تک ڈیک نہیں ہوا چاہینا نے پچھلی بار بھی کوویڈ کی کیسز کو چھپا کے اور پورے دیش کو پورے ورلڈ کو خطرے میں لا دیا تھا اور انہوں نے پھر سے یہی کیا ہے چین کا یہ جھوٹ ایک بار پھر وشو کے سامنے بڑی چنوٹی ثابت ہوگا یہ بات ادھائپور کے ڈاکٹرز نے بھی سویکار کی ہے وہیں ڈاکٹرز نے یہاں مانا ہے کہ ویکسینیشنز اچھا ہونے کی وجہ سے بی ایف سیون ویریانٹ سے خطرے جیسی بات نہیں ہے انی دیشوں کے مقابلے بھارت کی ویکسین زیادہ کارگر ثابت ہوئی اور شاید یہی وجہ ہے کہ کورونا کے بی ایف سیون ویریانٹ سے نپٹنے کے لیے اب ڈاکٹرز بھی پوری طرح سے کانفیڈنٹ محسوس کر رہے ہیں سوال یہاں ہے کہ کیا بھارت ایک بار پھر کورونا کے کیسے میں بڑا سپائک دیکھے گا اس پر ادھائپور کے ڈاکٹرز نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا جلدی باجی ہوگی لیکن جہاں تک کورونا کے پورانے ویریانٹس کا اثر دیکھیں اور اس سے انمان لگائیں تو کوویٹ نائنٹین میں سپائک آنے کی سمبھاونا کم ہے جس طرح سے بائیرس کا جو نیچر ہے اور اس میں جو میوٹیسنس ہوتے ہیں وہ بڑا ڈرامیٹک ہوتا ہے میوٹیسنس کا جو ٹائپ ہوتا ہے اس کی نیا اسٹرین کس طرح کا آئے گا کیسی اس کی انفیکٹیوٹی ہوگی کس طرح سے اس کی پیتھو جینیسٹی رہے گی کتنا ہارم پھل پریویس اسٹرین سے وہ رہے گا یہ ہے کہنا ابھی بہت جلد باجی ہوگا کیونکہ جس طرح سے اسٹرین میں میوٹیسنس ہوتے ہیں اس کو پریڈکٹ کرنا اس کو پورو میں جانکاری رکھنا کسی کے لیے بھی چکل سا جگت میں سمبب نہیں ہے ہر بار بائیرس ہمیں نئے روپ میں آ کے چوکا دیتا ہے اور اس کے لیے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ کووڈ اپروپریٹ بیہیوئر کی وجہ سے کافی لوگ جاگ رکھ ہیں پر نئے اسٹرین کے بارے میں اور ابھی اسپائک کے بارے میں کچھ کمنٹ کرنا جلد باجی ہوگی جہاں تک اسپائک کی بات کریں تو اب تک اسپائک دیکھنے کو نہیں ملائے بیگت ڈیڑھ سے دو مینے سے اس وائیرس کے بیریئنٹ کا سرکولیشن ہمارے دیش کی پبلیشن میں چل رہا ہے کیسیز کی جو کٹیگری ہے وہ مائل کٹیگری کی ہے اب تک کوئی سپائک دیکھنے کو نہیں ملائے اگر بیگت چوئیز گھنٹے کی بات کریں تو اپروپسیمیٹلی ونٹی کیسیز پر دی ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ایک ڈیتھ نوٹیس کیا ساؤتھ اوپ انڈیا میں بکاوز آف ماس ویکشنیشن بکاوز آف ایمون پروٹیکشن آف دی پبلک کورونا کی جو بیریئنٹ کی جو سیویرٹی ہے وہ مائل کٹیگری کی ہے زیادہ سرز دیکھنے کو نہیں ملتا ہے سر جس طرح کے نیا بیریئنٹ آ رہا ہے بی ایف سیون یہ سپائک تو ہوگا کیسیز تو بڑے ہی بھی نیا بیریئنٹ ہے تو ہے اب یہ کہاں بھی جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا دوسرا بیریئنٹ سے تھوڑا سا خطرناک ہے لنگز پر ایفیکٹ کرتا ہے اب یہ ایک کلنیکل سیچویشن تو پیشنٹ تو پیشنٹ بتائیے اپنے کو اپنی بوڑی کی ایمونٹی پر بہت جاری کوئی بھی وائرس بوڑی میں اٹیک کرتا ہے تو بوڑی کی ایمونٹی بیٹیپن کرتا ہے اپنے کو تو اب کیسیز بڑھتے ہیں بوڑی کی ایمونٹی کیسی رہتی ہے اور جن کی جن کی کم ایمونٹی ہائی ہوگی ان پر کم ایفیکٹ کرے گا پر یہ جنور ہے کہ کیسیز تو بڑھیں گے کیونکہ نیای ویڈینٹیں تو دیٹیکٹ ہوگا تو کیسی بڑھیں گے پھر بھی ہمارے جتے ہیں انڈیا میں ایمونٹی ہرڈ ایمونٹی ہوگی تو ہوتا ہے دوسرا بیریئی کمپریز میں انڈیا میں تھوڑا کم اثر کرے گا کووڑیٹ کے کیسیز میں سپائک آنے کے چانسز ہیں بٹ اتنا ہم کنفرم کہہ نہیں سکتے جس پرکار چائنہ میں ہے ویسا بھارت میں آنے کے چانسز تھوڑے سے کم ہیں کیونکہ چائنہ زیرو ٹولرینس کی اس پر چل رہا تھا وہاں پر ایک بھی کیس آتا ہے وہ لوگ ڈاؤن لگا دیتے تھے تو ہرڈ ایمونٹی جو ہے وہ چائنہ میں نہیں بن پائی اور اپنے بھارت میں ایک تو ویکسینیشن اچھے سے ہو چکا ہے ایون بوسٹر ڈوزز بھی لگ چکی ہیں اور ہمارے یہاں پہ زیرو ٹولرینس پولیسی نہیں تھی تو اسی ساب سے ہرڈ ایمونٹی بھی ہمارے دیش میں بن چکی تو اس سپائک مجھے کم لگتا ہے کہ ہم اس لیول کا کووڈ بھارت میں بھی دیکھیں گے جو ابھی چائنہ میں ہو رہا ہے ڈاکٹرز پول سے یہاں تو ثابت ہو گیا کہ ویکسینیشن اچھے ہونے کی وجہ سے ہم اس خطرے سے باہر ہیں لیکن ڈاکٹرز ساوڈھانی برت نے کی بھی اپیل کر رہے ہیں کیونکہ بی ایف سیون ویریانٹ کا اثر بھارت میں دیکھے جانے سے پہلے یہاں صرف ایک انومان ہے اس لیے ساوڈھانی بھی جروری ہے دوسرا سوال یہ کیا بی ایف سیون ویریانٹ ڈیلٹا ویریانٹ جیسا ہی خطرناک ثابت ہوگا اس پر ڈاکٹرز نے ایک رائے ہو کر کہا ہے کہ نہیں بی ایف سیون ویریانٹ اتنا خطرناک ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہاں بھی کورونا وائرس کا ہی ایک پرکار ہے اور ہمارے شریر میں اس وائرس کی پرکرتی سے نپٹنے کے لیے ایمیونیٹی بن چکی ہے جہاں تک ڈیلٹا ویریانٹ کی بات کر رہے ہیں تو ڈیلٹا ویریانٹ سے اس کا جو سیویرٹی ہے وہ کمی رہنے والی ہے تیز نہیں ہوگی ڈیٹس بگرہ نہیں ہونے والی زیادہ تو کہ اس میں دونوں پرستیتیاں بنتی ہیں اگر میوٹیشن کا جو نیا ویریانٹ آتا ہے وہ اس کی کتنا ہارم پھول رہے گا وہ ہو سکتا ہے ڈیلٹا سے زیادہ خطرناک ہو یا ڈیلٹا سے مائلڈر فارم کا ہو یہ ہے ایک بائرس کا نیچر ہوتا ہے اپنے روپ کو پرورتت کرنا اپنے میوٹیشن کے مادیم سے بیریس روپوں میں وہ ایکسپریس کرتا ہے اور ہر روپ کا الگ الگ طرح سے بیماری کا فیلنے کا طریقہ یا اس کو ہارم کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو وہ سکتا ہے ڈیلٹا ویریانٹ سے خطرناک سٹین بھی ہم کو دیکھنے کو ملے تو سچیت تو سبی کو رہنا پڑے گا یہ ڈیلٹا ویریانٹ سے تھوڑا سا میوٹیشن ہو کے نیا ویریانٹ آیا آئی ہے اس بی ایف سیم ویریانٹ ہے تھوڑا ویریانٹ ہے تو ہوتا ہے کہ ویکسین کی اس کے لیے کتنے کارگر ہے وہ تکو سمائنے پتا لے گا جسے کہ انڈیا نے نیزل ویکسین کی منجوری دے بھی دیے اور ہم بھی آشا کرتے ہیں کہ یہ ویکسین اس کے لیے کارگر سا بھی تو پر نیا میوٹیشن ہے نیا ویریانٹ ہے تھوڑا تو وہ ڈیفینیٹلی الگ ہے ان سے لکشن الگ ہو سکتے ہیں تھوڑی تیورتہ اس کی ادھیک ہو سکتی ہے تو بیسیکلی لوگوں کو پرکوشن جیادہ رکھنا پڑے گا وہ ہی اپنے کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا ہے ماسک پہ نہ ہے دوگچ کی دوری منای رکھنی ہے اور اس سے بسنا ہی ایک طرح سے اپچاو ہے جن کو ہوگا اس کا علاج کریں گے میڈیسین وہی ہے جو لگولر چل رہی ہے رینڈے سیویر کی پرتی افیکٹیو ہی ہم آشا کرتے ہیں رینڈے سیویر اس کے پرتی افیکٹیو ہونا چاہیے یہ ویریانٹ حالانکہ جس طرح سے جو چائنہ سے سٹڈیز آ رہی ہیں وہ بتا رہے گی کہ یہ ڈائریکٹ سیدھے لنگز کو انوال کر رہا ہے اور کوئی سیمٹمز آنی رہے ہیں تو ہاں یہ ڈیلٹا سے کافی خطرناک ہے پھر بھارت میں یہ کس طرح سے کیسے پریزنٹ کرے گا اور کتنا حاوی رہے گا وہ سمیے کے ساتھ ہی پتا چل پائے گا کیونکہ ہر انسان کی روک پرتی روڈک شمتہ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے چائنہ کے لوگوں کی الگ ہیں بھارتی لوگوں کی الگ ہیں اور ویکسینیشن اس میں کتنا کارگر ہوگا وہ ہمیں جب بھارت میں یہ کیسز ملیں گے تب ہی اس کے بارے میں کچھ عدک بتا پائیں گے اب سب سے بڑا سوال چین کے جھوٹ کا ہے جو اس نے پہلے بھی بولا اور اس بار پھر موت کے آگڑے چھپا کر وشو کو خطرے میں ڈال رہا ہے کورونا جیسی مہاماری کا جنک ہونے کے ساتھ ہی وشو کی فضاؤں میں زہر گولنے والے چین کے پرتی ڈاکٹرز بھی ناراض نظر آئے سبھی ڈاکٹرز نے اس سوال پر کھلے شبدوں میں چین کے پرتی ناراض کی جھتائی اور کہا کہ چائنہ اگر جھوٹ نہیں بولتا تو ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی موت کے آنکڑے کم ہوتے اس بار پھر اپنے دیش کا ڈیٹا چھپا کر چین وشو کے سامنے جھوٹ کا جواب دے ثابت ہوگا حالانکہ کچھ ڈاکٹرز نے اس وشوے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مہاماری دیش میں فیلی اور چکت سا جگت نے اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہوئے دیشواسیوں کو کافی حد تک بچایا بھی ہے یہ تو بلکل آپ کی بات صحیح ہے چینہ نے پچھلی بار بھی کوویڈ کی کیسے کو چھپا کے اور پورے دیش کو پورے ورلڈ کو خطرے میں لا دیا تھا اور انہوں نے پھر سے یہی کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چائنہ کی ساجش ہے یا بدا نہیں وہ جو چیزیں چھپاتے ہیں اس وجہ سے پورا کا وشو اس میں جونجتا ہے کسی بھی دیش کو اس طرح کی بیماری جو کی پینڈنے میں روپ میں ہے بیسوک روپ سے مہاماری کے روپ میں پھیلتی ہے اس بیماری کو نہیں چھپانا چاہیے کیونکہ بیماری نئے روپ میں نئے ویریانٹ سے ہر دیش اویر ہو جاتا ہے ہر دیش اس سے لڑنے کے لیے اپنے چکت سا جگت کو اپنے سنسادنوں کو تیار کرتا ہے ساری تیاریوں کے باوجود بھی پاپولیشن اتنی ہے کہ آسانی سے ہیلتھ کیر سسٹم ایک جوست ہو جاتا ہے تو جتنا جلدی ہمیں یہ سوچنائیں ملتی ہیں اس کے انروپ تیاریوں کا سمیں مل جاتا ہے تو کسی بھی دیش کو چاہے نہ ہو یا اس کے علاوہ انے دیش بھی ہو اس طرح کی کوئی بھی مہاماری یا انے کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمارے میڈیکل ایتھکس ہوتے ہیں ان کو سب کو سوچت کرنا چاہیے صرف یہ چھپانے سے یا اپنی موتوں کا آکڑا چھپانے سے یا بیماری کا ٹائپ چھپانے سے انے لوگوں کو اس کا بڑا نقصان اور کامیاز امانبتہ کو اٹھانا پڑتا ہے چائنا کی ڈیتھ ریٹ کے بارے میں کچھ بھی کہنا سمبب نہیں ہے کیونکہ چائنے کا ڈیٹا آج تک لیکنی ہوئے کنٹری کا سیسن میں اس طرح کہا ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا کسی ان کو لیکنی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی کمیٹ کرنا سمبب نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا ڈیپلمانٹی کوشن ہے یہ تو ہے کہ کوویڈ کا اورجین چائنے سے ہوا ہے ڈیفینٹلی ہوا ہے اب یہ نیا نیا ویریانٹ جو آ رہا ہے جو فرسٹ کوویڈ جو آیا ہے اس کے ہی ویریانٹ ہے یہ یہ ویریانٹ بھی کہا جاتا ہے کہ کوویڈ بی ایس ویریانٹ چائنے سے آیا ہے اب اثر تو وہاں بھی دکھا رہا ہے اگر اس کا جھوٹ بولو تو ان کی کنٹرییں بھی سیم اثر لکڈاون کیا بھی چل رہا ہے تو ایسا نہیں کہ انہوں نے پوری ورلڈ میں کوویڈ فیلا دیا اور اپنی کنٹری کو سیف لے کے بیٹے ہوئے ہیں گلتی کسی انسان نے ضرور کی ہے پر بغت سب لوگ رہے ہیں مات اگر ہم ادھائپور کی کریں تو شہرواسیوں کو ڈاکٹرز نے آشوست کیا ہے کہ اس بیماری سے لڑنے کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہیں خودائپور کے آرینٹی میڈیکل کولیج کے سوائن فلو وارڈ اور ایسےز بھی میں پریابت ماترہ میں آکسیزن اپلپد ہے وینٹیلیٹر بیٹس کے ساتھ چوئیز گھنٹے چلنے والے آرینٹی کے ہی آکسیزن پلانٹس بھی ریڈی ہیں دراصل پچھلی بار مریضوں کی سنکھیا بڑھنے پر چترکوٹ نگر اسثیت ای ایس آئی سی اسپطال کو ڈیڈیکیٹ کوویڈ سینٹر بنایا گیا تھا جہاں بیس ہزار سے زیادہ مریضوں کا علاج ہوا حالانکہ اس اسپطال میں بیٹس کی کشمتہ سو تھی لیکن مریض بڑھنے سے یہاں 272 بیٹس لگائے گئے تھے اس اسپطال میں ایمرجنسی یونیٹ میں سترہ وینٹی لیٹر بیٹس اور پریاپت آکسیزن اپلپد ہے کوویڈ کے لیے ہم لوگ پون روپ سے ایکسپریئنس ہے پچھلے بار ہمارے سبھی ڈاکٹر سبھی سٹاب جو سیکنڈ کوویڈ ویب آئی کوویڈ ہسپیٹل خوشت کی گئی تھی اور ہم نے لگوہ 20,000 مریضیوں کو ٹریٹ کیا ہمارے یہاں سو بیڈ ہے لیکن اس سمیں جرورت پری تھی تو ہم نے بڑھا کر سی 272 کر دیا تھا تو ابھی ہمارے پاس پیارات ماترہ میں منٹلیٹر ہے سبھی میڈیسین کوئی کنٹرول کر لیں گے کوئی دکت نہیں ہے بھگوان کرے ایسا نہیں ہو ہم انڈیا پہلے سی پھر کر رہے ہیں چینہ میں کافی زیادہ پھائل گئی ہے اور چینہ سے جو بھی آرہے ہیں لوگ ان کی PCR test ہو رہی ہے تو امید ہے کہ اتنا دوبارہ انڈیا کوچ کے ایکسپری ہم پوری طرح مستعد ہیں ہم پاس بہت ایڈوانس ہدا ہیں بہت انوبابی سٹاف ہے بہت ایڈوانس آئی شیوز ہیں اگر بائی دوی کرونا کی چیز ہوتا بھی ہے تو ہم فلی طرح س کو ہم پورا کونفی دیکھ سب سے اچھی بات تو آم جن کووڑ اپروپری بیہیویر سیکھ گیا ہے تو وہ کافی آویر ہے اور ہمارے ہیلتھ کیر درستی سے میں بتاؤں تو ہمارے آکسیجن بیٹس کا ہم نے نمبر بہت پریابت کر لیا ہے اس کے علاوہ نیا انفر اسٹرکچر ڈبلپ کیا ہے نمبر آپ آئی سیوز بڑے ہیں ہمارے جو ڈاکٹرز بلکل نئی بیماری آئی تھی تو اس کو لے کر اتنے اویر نہیں تھے ابھی دو تین پیج اپن نے نکالے ہیں تو اس استتی میں سبھی چکتصہ جگست کے نرسنگ سٹاپ اور ہماری پوری ٹی مستید ہیں اور آنے والی کسی بھی چنوٹی کے لیے ہر سکچمتہ کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار ہیں سنسادنوں کا بھی سرکاروں نے جن پرتندی وں کی سکسیز ریٹ بہت اچھی رہی پورے راجتان مدیپرو سر آ گیا تو میں بھی اس بار ہی مانتا ہوں کہ ہم اس طرح بچے رہیں گے یہ ویو آئی ہے یہ بھی دو مینے میں چلی جائے گی تین مینے میں اپنے آپ کو سیف رکھی اپنے ویو بالچکتسکوں کی مانے تو بچوں میں امیونیٹی ادھک ہونے کی وجہ سے بی ایف سیون ویرینٹ سے بھی زیادہ پرابہ نہیں ہوں گے بالچکتسک ڈاکٹر انوک پالیوال نے بتایا کہ کمزور روک پرتیرودھ شمتہ والے بچے اس کے پرابہ میں آ جاتے ہیں اور چائنا سے ملی سٹڈی کی انوصار وہاں بھی بچے زیادہ انفیکٹ نہیں ہوئے ہیں اس لیے اس بار بچوں پر اس کا پرابہ کم پڑھنے کے آثار ہیں پھر بچوں کو اس سے سرکشت رکھنے کے لیے جیادہ سے جیادہ ویٹامین سی کا سیون کرانا چاہیے جس سے آنے والی کسی بھی ویو بھرتی بھی ہوئے تھے جنہیں نیمونیا ڈبلپ ہوا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جیادہ ایفیکٹ نہیں کیا تھا حالان کہ یہ ویریانٹ جو ہے تھوڑا بدلا ہوا ہے اور چائنہ سے جو سٹیڈیز ملی ہیں ابھی تک بچوں کو بہت جیادہ ایفیکٹ ابھی بہا پر نہیں دکھائے گیا ہے اور بھارت میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو اتنا ایفیکٹ نہیں آنا چاہی جیسے کہ پہلے تین ویریانٹ ویریانٹ ڈیلٹا اور اس سے بچوں کو اتنا ایفیکٹ نہیں آئے گا حالان کہ ہمیں ماسک پہن دو گج کی دوری رکھنی ہے اور بھیڑ بھاٹ سے بچنا ہے اور بچوں کو اچھا نیوٹریشن دینا ہے ویٹامین سی جو بھرپور جس ملتا ہے جیسے اورنجز ہیں سٹرس فروٹ ہیں وہ بڑھا دیں بند کھلانے میں ڈائیٹ اچھی رکھیں ہیلڈی رہے بچہ تو انفیکٹ ہونے کے بات بھی انفیکشن سے لڑ لیتا ہے کورونا کے کہر کے بیچ یہ اسی اس آئی سی ہوسپٹل کی تصویر ہیں جہاں پچھلی لہر میں پاؤ دینے کی بھی جگہ نہیں تھی اور پورا ہوسپٹل مریضوں سے کھچا کھچ پڑا تھا یہ ادھائپور پرساشن کی ایک بڑی جیت ہے کہ ابھی یہ اسپٹال پوری طرح سے کھالی پڑا ہے ادھائپور میں کوویڈ کیس نہ کے برابر ہے یہ اپلپ دی شہر واسیوں کے کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر سے ہی سمبھو اسپٹال اسی طرح کھالی پڑا رہے اور چکتسہ ویبھاگ دوارا کی گئی ساری ویوستہیں کبھی کام نہ آئے کورونا کی اس ویو میں جس طرح سے چائنہ میں اہاکار مچا ہے اسی طرح بودی پوری چکتسہ ویبھاگ پوری طرح سے سترک ہو چکا ہے جو چترکون نگر اسپٹال ہے اس میں پوری طرح سے تیاریاں کر لی گئی جسے جو کوئی بھی کورونا پیشنٹ سے ان کو اوچیت علاج مل سکے ایسے میں بڑی تیاریاں کر لی گئی سو بیٹس کے اسپطال ہے پوری طرح سے اوکسیجن سیلینڈر کے ساتھ بیٹس بھی تیار کر لی گئی اور سیلینڈر ان کو بھی ایلرٹ کیا گیا ہے کہ کسی طرح کی ایمرجنسی کیس ہونے پر اس کو ترنت جو مریض مریض مل سکے جس طرح سے جو کہیں تو دوسری ویو تھی تیسری ویو تھی ایسے میں یہاں کے جو اسپطال بنایا گیا تھا اسے اسپطال کو کورونا ڈیڈیکیٹس کیا تھا جس سے کی پرشاشن کو پوری طرح سے تیار بھی ہوئی تھی اور تیار کے ساتھ ساتھ انہیں ایک سیکھ بھی ملی تھی کی کیسے اس مہا ماری سے نپٹا جا سکے ایسے میں اگر اگلی بیو آتی ہے تو پوری طرح سے پرشاشن سترک ہو چکا ہے اور تیار یا پوری کر لی گئی اور اب جو ڈوکٹر سے اور یہاں کے جو بھی پرشاشن ادھیکاری ہے اور سرکار نے بھی گئی لینس پھولو کی ہے اور پرشاشن کو آدیش دی ہے کہ جس طرح سے جو بیعو ہے اس کو آنے کا اندیش ہے کہ کہ کرو نا کی بیعو ایک بار پھر آسکتی ایسے پرشاشن پھوری طرح سے سترک ہو گیا ہے اور اب تیاریا میں جڑ گیا ہے پل راجستان کی لئے راجست دنگی